اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رات کو جب بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کیا کریں تو ایک کام ضرور کریں تو پیارے دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ نولیجبل ہونے والا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور بہت ہی زیادہ دھیان لگا کر سننا تاکہ آپ کچھ ویڈیو کی ہر ایک ایک بات سمجھ میں آ جائے پیارے دوستو ایک مرتبہ امام علی رضی اللہ عنہ لوگوں کی اصلاح فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک سخص پوچھنے لگا کہ یا علی انسان کی او کون سی گلتی ہے جو دیکھنے میں تو کچھ نہیں لگتی لیکن گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے بس امام علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب انسان رات کو اپنے گھر کے دروازے یا پردے بند کرتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کا نام لینا بھول جاتا ہے یاد رکھنا جب بھی اپنے گھر کے دروازے یا پردے بند کرو تو اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اے دعا ضرور مانگو کہ اے اللہ ہمارے گھر کو سیطان کے سر سے اپنی پناہ میں رکھ کیونکہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو رات کو سیطانی جن اس کے گھر میں فیڑتے رہتے ہیں اور تنگ دستی اور پریسانی اس کے گھر میں جگہ بنا لیتی ہیں اے سکس رات کو اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے گھر کے دروازے بند کیا کرو اس سے تمہارے گھر میں نہ کوئی چوڑ داخل ہوگا نہ ہی کوئی سیطان کیونکہ پوری رات اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے تمہارے گھر کے حفاظت میں لگے رہیں گے تو پیارے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی جن اور سیطان داخل نہ ہو تو آپ اپنے گھر کے دروازے جب بند کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی بند کیا کریں